بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے اور لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا ہمارے بارے میں سوچیں گے ہم بول پائیں گے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیسے کریں گے کیا ہوگا کس طرح ہم ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے دوستو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں دوستو جو لوگ بھی میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جب یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے آپ کا مائن جو ہے جو برین ہے وہ سنگ سی کیفیت میں چلا جاتا ہے مطلب آپ کا فوکس وہ ڈی فوکس ہوتا ہے آپ لوگوں کا پریشر اپنے اوپر لے لیتے ہیں لوگوں کا پریشر لینے کی وجہ سے آپ پینک ہوتے ہیں آپ کی ہارڈویٹ تیز ہو جاتی ہے آپ سے بولا نہیں جاتا آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ زمین پہ ہیں کہ آسمان پہ ہیں اب ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے دوستو ایک تو چیز یہ ہے کہ گبرانہ نہیں یہ ایک نورمل سی کیفیت ہے یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جس کو overthinking کا problem رہتا ہے too much thinking اور overthinking کا problem رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری کوئی ایسی بات یا میرے سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس سے ڈس آٹ ہو جائے یا میں کچھ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا میں اپنی بات کو ڈلیور اس طرح کر بھی پاؤں گا اور یہ لوگ میری غلطیوں کو نوٹ کریں گے اور میں جو بور رہا ہوں وہ میں کس طرح بور رہا ہوں ان لوگوں کو میں کیسا لگ رہا ہوں میرے کپڑے ان لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں اور بھی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں اور بھی مائنڈ میں چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے اس ٹائم پرٹیکولرلی اس ٹائم اس کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس سیچویشن میں ہیں یا جو کوئی بھی اس سیچویشن میں ہیں اس اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کریں یہاں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائف سٹوری شیئر کروں گا ایک لیڈی کی جن کا مسئلہ تھا کہ وہ پریزنٹیشن کو لے کے جب وہ کالیج میں یونیورسٹی میں اپنی پریزنٹیشن کے لیے جاتی تھی تو وہ بلینک ہو جاتی تھی وہ اس طرح بول نہیں پاتی تھی جس طرح انہیں بولنا چاہیے تھا ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے تھے بہت زیادہ نرویس آٹھ بیٹ تھے گلہ خوشک لفظ ہو جاتے تھے مطلب لفظ جو تھے وہ اور ہی طرح کے نکلتے تھے جس طرح کہ وہ سوچتی تھی اس طرح کے وارڈز بھی ان کے نہیں ہوتے تھے تو ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے یہ جو پوری ایک کنڈیشن ہے اس کے لیے انسان کو خود کو پریپیر کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ مطلب ایسا نہیں کہ آپ ویڈاؤڈ پریکٹس جا کے لوگ کہیں گے کہ آپ اس جگہ پہ جائیں اس جگہ پہ جا کے بار بار بولیں ایسا نہیں ہے جتنی بار آپ فیل ہوں گے اتنی بار آپ کا فیر وہ زیادہ ہو جائے گا تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی اس بارے میں پریکٹس کر لیں دیکھیں اب وہ پریکٹس کن چیزوں سے کرنی ہے پہلی تو چیز یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو پہلے آپ نے اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے اور دوسری چیز اس کنڈیشن سے نپٹنے کے لیے آپ کی کیا کیا پریکٹس ہونے چاہیے نمبر ایک جب بھی آپ اس جگہ پہ جائیں آپ نے ممکنہ حد تک کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ سمائلنگ ہو آپ نے کوئی بھی چیز اپنے نروس پہ بہت زیادہ حاوی نہیں ہونے دینے آپ کی بریتھنگ بلکل نورمل ہو کیونکہ ایسی کنڈیشن میں انسان کی سانس بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور جس کنٹنٹ کو آپ ریپیزنٹ کر رہے ہیں یا کنٹنٹ جو آپ نے پریپیر کیا ہوئے وہ آپ کی پریزنٹیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہو تو ہی آپ اس چیز کو جو ہے وہ کر سکیں گے کیونکہ بعض دفعہ آپ بلینک بھی ہو جائیں تو وہ اتنا نہیں ہے میٹر کوئی مسئلہ نہیں جو آپ نے یاد کیا ہوئے اور جو آپ کے سب کانشنس میں چیزیں سٹور ہیں وہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گی اس کے علاوہ دوستو آپ نے کبھی بھی کسی ایک پرٹیکولر بندے پہ نہیں فوکس کرنا جب بھی آپ سٹیج پہ کھڑے ہو یا چار چھے دس لوگوں کے سامنے آپ بور رہے ہو کبھی بھی آپ نے ایک بندے کی طرف نہیں فوکس کرنا ورنہ آپ کو ہنسی آ جائے گی کوشش کریں کہ سب کی طرف برابر دیکھیں اور جس کی طرف بھی دیکھیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں زیادہ دیر نہ ڈالیں اس کے علاوہ آپ کی بوڈی شیکی نہ ہو مطلب بہت زیادہ آپ مومنٹ نہ کر رہے ہو ایک جگہ سٹک ہو کے بات کریں کانفیڈنس میں آ کے بات کریں جو نیچرل ہی آپ کی بوڈی لینگویج ہے اسی کو یہ آپ پکڑے رکھیں اس کو چھوڑے نہ ایسا نہیں کہ کسی اور کے بوڈی لینگویج کو آپ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں نہیں ہمیشہ کام رہے ریلیکس رہے دوستو جب بھی آپ لوگوں میں جائیں یا سٹیج پہ جائیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف ہوں اور وہ آپ کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہے ہوں کبھی بھی بہت زیادہ سوچ کے نہ بولیں یہ نہ سوچیں کہ میں یہ بولوں گا تو یہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو کانشیس بنایا یہ بہت سٹرونگ ہے مطلب ہم جس جگہ پہ ہوتے ہیں ہمارا مائن اسی طرح کی چیزوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے تو جب آپ اس جگہ پہ جا کے یہ سوچیں کہ یا میں نہیں کر پاؤں گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو پھر آپ کا جو سب کانشیس ہے آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جس میں آپ نہیں کر سکتے ہوں کہ وہی امیجز آپ کے سامنے آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے کہیں بھائی میں کھل کے بولوں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہی بولوں گا خود کو جب بھی یہ لگے کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا آپ نے ایک بار اپنے آپ سے کہنا ہے کیوں نہیں کر پاؤں گا میں کروں گا اور میں کر کے ہی رہوں گا پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ سے ہو جائے گا یہ تو وہ چیزیں تھی جو آپ کو کنڈیشن میں کرنی ہے اب وہ چیزیں جو آپ نے پریپیر کرنی ہے جو ریگولرلی بیسنس پہ آپ کی تیاری ہونے چاہیے نمبر ایک روزانہ کی کم از کم آپ دس سے پندرہ منٹ ویولائزیشنز کریں ویولائزیشنز پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں فرس کریں آپ کی ٹین ڈیز بار پریزنٹیشن ہے ٹونٹی ڈیز بار پریزنٹیشن ہے جتنے بھی ڈیز آپ کے رہتے ہیں روزانہ کے دس پندرہ منٹ اس کو پلان کریں فرس کریں کہ آپ اس جگہ پہ ہیں آنکھیں آپ کی بند ہو پورا آپ نے اس منظر کو سوچنا ہے ویولائزیشنز کرنی ہے سو ڈیٹس و لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ اس پوری پریزنٹیشن کو چلنے رہے چلنے رہے مائنڈ میں اور آپ جو بور رہے ہیں وہ بولتے رہے ہیں اس سب میں جو فوکس چیز ہو وہ آپ کا چہرہ ہو آپ کا چہرہ مسکراتا ہو سانس آپ کی فلوائنگلی نکر رہی ہو کہیں رکھنا رہی ہو ہارٹ بیٹ آپ کی نورمل ہو آپ نے اپنے چہرے کو فوکس میں رکھنا ہے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اپنے ایمیج کو ایک کونفیڈنٹ پرسن کی طرح رکھنا ہے اب یہی چیز آپ نے سیم ایس ایس یہی جو ویولز ہے یہ آپ نے ایفٹی کی ٹیکنیک میں کرنے ہیں ایموشن فریڈم ٹیکنیک میں اس پہ بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں کائنٹی وہ ویڈیو بھی آپ لازمان چیک کیجئے گا دوستو ای ایفٹی بھی کم از کم آپ نے دس سے پندر منٹ لازمان کرنی ہے پورے ویڈیوالز کو چلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک سٹرانگ سکرپٹ ہو ٹیک ہے اگر آپ پریلنٹیشن پریپیر کر رہے ہیں تو سکرپٹ ہو لیکن اگر آپ سوشل فیر کو لے کر رہے ہیں تو اس کے لیے نورملی کوئی بات نہیں وہ ایک کو لازٹ پریویس جو کنورسیشن تھی آپ کی آپ اس کو بھی امیجنیشنز میں کر سکتے ہیں اس کے بھی ویڈیوالز کریٹ کر سکتے ہیں فرض کریں لازٹ ٹائم آپ کا ایکسپیرینس کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا تھا تو آپ اس کے ویڈیوالز کریٹ کر لیں اس کو ہی لے کے آپ چلیں اور انہی چیزوں کو آپ بہتری کی طرف لے آئیں اب نمبر تھری ہے آپ کا جو ہے وہ میڈیٹیشن میڈیٹیشن کیا ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ لازمان چیک کیجئے گا سمپلی ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں آنکھیں بند کریں چہرہ مسکراتا ہو سانس آپ کی نارمل ہو اور جب آپ فوکس کریں تو فوکس پہ آپ نے اس جگہ پہ فوکس کرنا ہے اس ایمیج کو فوکس کرنا ہے جیسے وہ سٹیج پہ چڑھ کے آپ بھوڑ رہے تھے آپ بڑے کونفیڈنٹ تھے آپ کا چیرہ بڑا سمائلنگ تھا آپ بڑے بھوڑ رہے تھے اچھے طریقے سے بھوڑ رہے تھے اور سب آپ کو سن رہے تھے اسی طرح ہی جب آپ چار چھے لوگوں میں کنورسیشن کر رہے تھے آپ بھوڑ رہے تھے اچھے کونفیڈنٹس لیول کے تھے اور اپنے آپ کو ایک ہی چیز سمجھاتے رہیں I am the best اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا I am the best کسی سے خود کو کبھی کم تر نہ سمجھے نہ تو کسی کے اندر برائی تلاشیں برائی نہ کسی کے اندر تلاشیں لیکن اپنے اندر بھی برائی نہ تلاشیں اگر آپ اپنے اندر برائیاں تلاشیں گے تو آپ ہمیشہ دوسروں سے نیچے آ جائیں گے اور جب آپ دوسروں سے نیچے آ جائیں گے تو آپ ہر کسی کو اپنے اوپر سپیریئر کر لیں گے اور خود کو انفیریئر کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو انفیریئرٹی کمپلیکس بھی ہو جائے گا لوگوں کا فوبیا بھی ہو جائے گا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سرچیں گے یا میں کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا دوستو ان ٹیکنیکز پہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ان ٹیکنیکز نے آپ کے لئے کتنا کام کیا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ